آئے گاوندہ پاکستانی فہمی رکھتے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام وجہات ہے میں نام جائے تو یار بھارتی محلاؤں نے اپنے مودی جی کے دوارہ سٹارٹ کیے گئے کاروبار کی کامیابی کی دستان جیسے ہی مودی جی کو سنائی دیکھ کر جل اٹھا پورا پاکستان ہمارے تو بھائی سب مرد نہیں کر سکے اور وہاں پہ عورتیں کامیابی سے کاروبار کر رہی ہیں وہ بھی مودی جی کی طرف سے یہ دیکھو جاں اندازہ لگا اب یہ تو واش کاریں گے کہ بھائی کیسے آخر مودی جی کی طرف سے بھارت کی مہلہ کامیابی سے کاروبار کریں مودی جی کو کیا انہوں نے کامیابی کی دستانیں سنائیں واش کرتے کٹ آن کرتے تکڑو آنے آئے گیرگاہ جب سے آئی ہے تو میرے گھر میں انکم آگئی ہے اور اس سے میں بہت خواسور گھر میں آپ اتنی کمائی آپ کر رہی ہیں آپ کی جرہ دادہ گری پڑھ گئی ہوگی پھر آبیا تو نہیں ہوگی موڈی جی نے گھر میں جگڑا کروا دیا آپ تو مڈا سٹارٹ اپ چڑھتی ہو اب تو اپنوں کی ایک نگوا گرگائے یہ تو بڑی بڑی عورتیں بھی آئی ہو بہت بہت دھانیباد سر کہ آج ہم کو جس کی ہم کی انبوتی بھی نہیں تھی کہ سر آپ سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں آپ ہم بہنوں کو یہاں بلائیں اور آپ سے پردک گائے میں لئے اس کا آنند نہیں ہے گائے کے ہی گائے کے ہی سوجانے سے ہم یہاں پر آئے ہیں اور سر گیرگائے ملنے سے سر ہم تو آت مرورت ہوئے ہی ہیں اس کے ساتھ سر ہماری سانسکرتی کا بھی بکاس ہویا ہے آپ میں سے کسی کو بیچانا ہے کہ اپنے گائے کے ساتھ سیلپی لیں ہم لوگ لیا ہے لیا ہے ہمارے بچے جاتے ہیں ہم سے اپنی باتیں تیار کرتے ہیں اس کو سالاتے ہیں اس کے گرے لپڑی مل جاتے ہیں آپ نے ہمیں گیرگائے دیا اس کے لیے آپ کو بہت بہت ہمارے گیرگائے صاحب روز لگ بھگ ستر سے اٹھارہ کجی دوت دیتی ہے اٹھارہ کجی ہمارا گجرات میں میں نے نیم بنایا تھا کہ کسی پوروز کو پیشے مد دو دوت کے محلہ کو سیدھا ملنا چاہیے یہاں شروع کیاگ نہیں کیا دیکھیں کہ میں آج بول کر کے جا رہا ہوں ابھی آپ کے ایکاؤنٹ میں دوت کا پیشہ محلہ ایکاؤنٹ میں ہی جائے گا کسی پوروز کے ایکاؤنٹ میں نہیں جائے پھر آسا تو نہیں ہو گئے موڈی جی نے گھر میں جگڑا کروا دیا بھائی دیکھو اورتوں کو کیسی فریڈنگ دے رہے ہیں جو بونس کا پیسہ آتا ہے میں اسے گوبر کھریتی ہوں اور برمین خات کا اچھا وہ کام شروع کیے ہے برمین خات بناتی ہوں ہماری برمین خات جو ہے مہینی کا لگ بھگ چالیس سے پچاس کنٹل جو ہے تیار ہوتا ہے اسے میں مارکیٹ میں سیل کرتی ہوں آرے وہاں آپ تو بڑی آپ تو بڑا سٹارٹ اپ کلا تھی گیر گائے جو پاہاں پڑا ہے بہت ہی بہت ہی شب ہو ہے ان کے آنے سے ایک ان کے گیر گائے آنے سے چودہ شال کے بعد ہمارے یہاں بچڑی ہوئی جنہیں ہم پیار سے ہنی بنی کہتے ہیں ہمارے میں کافی جی سر میرے پاس کوئی گائے نہیں تھے اور میرے پاس پہلی گیر گائے آئی اور اس کے پہلے میں بہت سر پریسان بھی رہتی تھی میرے یہاں پریواری کارتھک تنگی بھی چلتی تھی آئے دن میرے گھر میں درگھٹ نائے ہوتی تھی اب یہ ایسا کچھ نہیں ہے سر سب گو ماتا کے آسیرواد سے سب اچھا ہو رہا ہے سر اس لئے میں آپ کا بھارگیت کرنا چاہتا ہوں ملتا ہے اور کتنا کمائی ہوتی ہے مہینے کا سر آجاتا ہے آٹھ سے نو ہزار روپے پہلے کتنا ملتا تھا کچھ نہیں تھا سر پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے گر میں آپ اتنی کمائی آپ کر رہی ہے جی آپ کی جرہاں دادے گریب بڑھ گئی ہوگی اب میں ہلاوں کو جو آپ سسکتی کرڑ کی اور لے جا رہے ہیں سر اس کے لئے بھی میں آپ کی تینک پھول ہوں آپ نے کور تو کو کس طرح کی بڑھا رہی ہے اب جو گیرگاہیں ہیں بہت اچھی ہے مطلب پریبار کی فیملی ممبر بن گئی ہے جی پریبار کی فیملی نمبر بن گیا اور میرے جو دادا جی ہیں مطلب ان کو دو بیٹے ہیں بولتے ہیں کہ میرے تین بیٹے ہیں جو گیرگاہیں دیئے ہیں دوسر کھانے کے لئے ہمیں میں نے پنجاب کے مکمتری سے بادل صاحب تو انہوں نے مرد سے ایک گیر گیا تب تو میں راجلیتی میں نہیں تھا لیکن میرا ان سے اچھا پریچے تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے گیرگاہیں چاہیے آپ لاتے کی تو میں نے ان کو پانچ گیرگاہیں کی بعد میں مکمتری بن گیا تو ایک پار ہم سب مکمتریوں کا بھوجن تھا تو انہوں نے کہا بھئی یہ گجرات کے لوگ ایسے ہیں ان کی گاہ بھی ایسی ہے مجھے گیرگاہ جب ملی نے تو میرے یہاں باننے کے لئے جگہ نہیں تھا جگہ نہیں تھا اس کو میں روڈ پر باندھی جگہ اس کے پالے تھا لیکن پندرہ بجی سے وہ اسٹے پڑا تھا مکجمہ بھی چڑ رہا تھا جب گیرگاہ آئی تو میں نے ان سے پرارتھنا کے ہے ماتا کم سکم آپ اپنے لئے یہ سلپ کرائیے اس جمین کا جھگڑا سنت کرائیے اس جھگڑا بھی سماکت ہو گیا پہلی بات پہلی بات پہلی بہت خوشی کی جاتا میرے پیر سے چلا بھی نہیں جاتا تھا میں سوچے کہ اب تو ہی گاہ آگئی ہم بھی ان کی سیوہ کیسے کریں گے دوا بہت ہوا ڈاکٹر بولے آپریشن کرنے کی لئے کمر کا وہ بھی نہیں کروائے مرد بھی ختم ہو گیا جو کی گیرگاہ آئی سب دکھوں کی ایک نوہ گیرگاہ گیرگاہ میری پریواری کی ستھیتی صحیح ٹھیک نہیں تھی ان کے آنے سے میری پریواری کی ستھیتی میں شدھار آ گیا اور میں بہت خوشوں سے جی کہ آپ نے مجھے گیرگاہ دیا گیرگاہ جب سے آئی ہے تو میرے گھر میں انکم آ گئی ہے اور اس سے میں بہت خوشوں سے دس ہزار پہ کمار آپ کو معلوم ہے سرکاریں موں پکا کھرپا کا بیماری ہوتی ہے اس کے ویشنیشن کے لیے سرکار پیچھے کرتی ہیں یہ ڈیری بھی کرتی ہیں تو ویشنیشن ریگولر کروانا چاہیے کروائیں گے چالیے جب سے وہ گیرگاہ آئی ہے تو اچھا دودھ بھی اس کا ہے اور بچے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور اس کا دودھ اور گھی دونوں ہی بہت پرسٹیک ہیں اسے پیرو میں درد یا کیلسیم کی کمی ہوتی تھی تو یہ بہت اچھا تھا پیو اور پہلے ہم لوگ گاؤں میں دودھ دیتے تھے تو بارٹا والا پچیس یا چھپیس روپے لیٹر دیتا تھا لیکن ہم لوگ بناس ڈیری میں دیتے ہیں تو یہ بائی آلیس یا پیتالیس روپے تک جا ہے تو اس سے کیا ہوا میری آمدنی بڑھ گئی ہم نے ایک گائے اور رکھ لیے گاؤں میں اور لوگوں کے بچ میں باتت ہو رہی ہے بھی لوگوں کے اچھا لگ رہا ہے کچھ موڈی جی اچھا کام کر رہے ہیں جی بہت اچھا اور موڈی جی ایسا ہے یہ یہ ماتاوں کا حاصلوات لائے جا موڈی جی کو چلیئے مجھے چلیئے مجھے یا دیکھو نا بھائی صاحب ہمیں تو سارے کے سارے روان ہی ادھر ملے بلکل صحیح بول ہے یا موڈی جی جیسا کوئی مل جاتا ہے دیکھو نا ابے وہ دے انہوں نے دیئے گائیں بلکل بلکل یہی بات ہے ایسا لوگوں کو دیئے جن کا مطلب کے چھت پر سر بھی یہ قسم کا نہیں تھا بلکل بلکل ملک کے چھت نہیں تھا لیکن بھائی وہ اس ٹائم میں آٹھ سے دس ہزار پہ کماری ہے ڈریکٹ ان کے اکاؤن میں آ رہی ہے یہ دیکھو دیکھو خود بھی کھا پی رہی ہیں خود بھی دودھ یوز کر رہی ہیں ساتھ وہ در فارم میں بھی اور ڈیری میں بھی دے رہی ہیں جو آئی تنگ یہ بھارت کی سرکاری ہے جو پیسے بھائی صاحب ان کو منت کے حساب سے دے رہے ہیں دس ہزار پہ تقریباً اور یہ اتنا اس ٹائم بھارت کی یہ گریب عورتیں کماری اس ٹائم پاکستان کا جو کمانے والا یار تیس ہزار نہیں کما پا رہا نہیں کمار پا جو بارہ مزدوری کرتے بیس ہزار پہ تو مطلب وہ کماتے پاکستانی اور بھائی یہ دیکھو آج بھارت کی گریب میلہ ہے پاکستانی تیس ہزار بہت بڑی چیز بنتی ہے ہمیں آج پتا چلا کہ گائے غریب عورتوں کو دے رہے ہیں یہ دیکھنا وہ بھی بڑی بڑی گائے یہ مودی جی نے کیا کیا دیا ہے یہ قسم خدا کی یار نئی سے نئی چیز آتی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ مودی جی نے گائیں بھی دی رہے ہیں لیکن آج پتا لگ رہا ہے کہ مودی جی نے گائیں بھی عورتوں کو دی رہے ہیں اور وہ دیکھو ایک تو عورت ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی میں جے مہینے کی تپے ملتی ہے میں اس سے کریں کاروبار ہاں ایسی تو آگے نکلا جاتا ہے ہاتھ کا بھائی فیڈ کا کاروبار ہوتا لی ہے تو اس سے بھی پیسہ کماتی ہے اور دودھ سے بھی پیسہ کماتی ہے کتنی یجنہ ہیں بھائی جاں دیکھنا مودی جی دے رہے ہیں وہ یاد کتنا کاروبار ہے آپ پہ اندازہ لگا نا عورتیں عورتوں کے بھائی عورتوں کے کتنی سلطے دی ہیں غریب عورتوں کو یہ گائے دیکھے ان کا بڑی ہے نونگی پھر پاکستان میں عمران غان آیا تھے مرگی ہے مرگی والی سکیم دیکھو ادھر وہ گائیں دیتے ہیں ہمارے ہیں مرگی دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرگی انڈے دے گی تو بکری لینا بکری بچے دے گی تو تم لوگ گائیں لینا گائیں نے بچے دیئے تو تمہیں آور پتہ نہیں ایسی سکیمیں ہو نا گائے والی یہ بڑی گائیں ہوں گی اٹھارہ بی اس کے نبود کے لیے یہ موڈی جی جیسا انسان ہمیں کیوں نہیں ملتا ہمیں تو یہ سمجھ یا تھی ہمارے شاید میں کہتا ہوں کہ ہمارے عمال ہی ایسے ہوں گے جو اس کی وجہ سے ہمیں موڈی جی نہیں ملا بلکہ یہ دودھ لے جانے کے لیے ڈیری فارم کے ساتھ کو لیٹے ہیں یہ خصوصی وہاں سے گاڑیاں آتی ہیں وہ ادھر دیتے ہیں اور وہ ہمائنٹلی پیمنٹس آتی ہیں اور دیکھو آج یہ غریب عورتیں اپنی کامیابی کی دستانیں موڈی جی کو بتا رہی ہیں اور دیکھو موڈی جی کو کتنا گرب ہو رہا تھا دیکھو میری بھارتی غریب علاج جسم کو میں نے یہ چیزیں دیں آج وہ کامیاب ہوئی نہیں یہ ہوتی ہے یہ خصوصی طور پر ان کو بلائے گئے ہیں ہمیں تو پاکستانیوں کو شرم بھی نہیں آتی ہیں بغیر تو کمچور کے بچوں کو کہ بھائی سب یہ سیکھ لیں کچھ انڈیا سیکھ تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہے بھائی سب یہ بتائیے گا آپ کے ریلیٹرز میں کس کس کو یہ یوجنائیں ملی ہیں اتنی ویڈا ہاتم کرتے ہیں تو بائی